اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دوسرے کیس کے ساتھ جو ہیں وہ حاضر ہیں یہ ہمارے لاغیٹ کا دوسرا مین کانسٹیوشنل کیس ہے جسے ہم لیڈنگ کیس بھی کہہ سکتے ہیں The State vs. Dossu and Others PLD 1958 SC 533 اب یہ 1958 یئر جو ہے اس کے اندر ریپورٹیڈ ہوا اب اس کے فیکٹس کیا تھے ان فیکٹس کو جان کے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں سے آنے والا کوئی بھی question بہتر انداز میں sort out کر سکیں گے تو نمبر ون فیکٹس میں کیا ہے کہ دو سو نامی ایک شخص نے بلوچستان کے علاقے لورا لائی میں قتل کر دیا تھا کسی شخص کو بلوچستان کا وہ علاقہ قبائلی تھا اس وجہ سے وہاں پر FCR مطلب Frontier Crime Regulation 1901 ایکٹ نافذ تھا اس ایکٹ کے تحت وہاں کے مقامی جرگے نے دو سو کو سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا دو سو کی فیملی نے اس جرگے کے فیصلہ خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی اب یہ جو FCR ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی کالے کپڑوں والی اور جشلوار کمیز میں ان کی فورس بھی ہوتی ہے تو وہ بلوچستان کی ہے تو اس ٹائم میں 1901 سے ایک ایکٹ کیونکہ ہمارے ملک میں سارے قوانین بہت پرانے ہیں اور اس کے اندر وقتن فقتن ترمیم بھی کی جاتی ہیں لیکن خیر سٹرکچر جو ہے وہی پرانا انگریزوں کا دیا ہوئے اور ایک گلامی کی سوچ جو ہے میں پرتاری ہے اسی میں سے ایک یہ ہمارا FCR کا ایکٹ بھی تھا جو کہ پلوچستان میں موجود ہے نمبر دو فیکٹ لاہور ہائی کورٹ نے اس اپیل کو منظور کرتے ہوئے دوستوں کی سزائے موت کو ختم کر دیا اور اپنے فیصلے میں کہا کہ FCR قانون آئین پاکستان 1956 کے خلاف ہے فیکٹ نمبر 3 ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی سپریم کورٹ نے 13 اکتوبر 1958 کو اس اپیل کا فیصلہ کرنا تھا اس اپیل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو آئین کو مطل کر دیا اور جنرل ایوب کو چیف مارشللہ ایڈنیسٹریٹر بنا دیا اور ملک میں لاز کونٹینوینس ان فورس آرڈر قانون نافذ کر دیا جس کی بدولت آئین سے پہلے مجود قوانین دوبارہ نافذ ہو گئے تھے اب یہاں پر نوٹیسیبل پوائنٹ یہ ہے کہ معاملہ بڑے اچھے طریقے سے جا رہا تھا ایک شخص کو پھانسی پہ چڑھنے سے بچایا جانا تھا کہ وہاں پر اچانک سے ٹرن لیا ہسٹری نے اور جو ہمارے صدر صاحب تھے اس ٹائم کے سکندر مرزا انہوں نے کیا کیا آئین کو مطل کر کے کہا کہ آئین سے پہلے کہ جتنے بھی قوانین تھے ان کو کونٹینیو رکھا گئے اب یہاں پر اس چیز کا اشارہ ہے کہ یہ یقینی طور پر اس چیز کو جو ہے وہ سیگنیفائی کر رہا ہے کہ جو ایف سی آر کا قانون ہے اس کو بھی نافذ رکھا گیا ہوگا اب یہ کہتا لاز کونٹینیوینس ان فورس آرڈر قانون نافذ کر دیا گیا جس کی بدولت آئین سے پہلے مجود قوانین دوبارہ نافذ ہو گئے اب دیکھئے اب تیرہ اکتوبر کو سپریم کورٹ نے دوسو کی سزا موت بحال کر دی کیونکہ جس ایف سی آر قانون کو لاہور ہائی کورٹ نے آئین کے خلاف کہا تھا اب وہ آئین موجود ہی نہیں تھا اور ایف سی آر قانون دوبارہ نافذ ہو گیا تھا اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے ماشاء اللہ کو قانونی بھی ڈیکلیئر کر دیا تھا کیلسن تھیوری کے تحت اب ہم اسی میں بتائیں گے کہ what is meant by کیلسن تھیوری اس تھیوری کے مطابق قانون میں یا پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور اس تبدیلی کو لے کر کوئی اتجاج نہیں ہوتا تو اس تبدیلی کو درست مال لیا جاتا ہے اسے successful revolution کا نام دیا گیا یعنی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تبدیلی جب قانونی اس میں لائی جا اور عوام اس پر کوئی ریاکٹ نہیں کرتی تو اس کی جو خاموشی ہے اسے ہاں ہی تصور کر لیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک میں ماشاء اللہ لگا ہے جس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی تو کیلسن تھیوری کے مطابق یہی مانا جائے گا کہ لوگوں نے ماشاء اللہ کو سپریم یہی مانا جائے گا کہ لوگوں نے ماشاء اللہ کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ قانونی ہے اب اس دیسیجن سے اثرات کیا ہوئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ملک میں ماشاء اللہ کے دروازے کھول دیئے ایک طرح سے ماشاء اللہ کو قانونی جواز فراہم کیا گیا اس فیصلے کے اثرات یہ ہوئے کہ آج تک ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکی تو یہی کیسے سے جن کے اثرات اب تک چل رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں یہی کچھ بتانا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی